ایسے سوال احمدیت کے خلاف سکھائے ہیں جو جذباتی نوعیت کے ہیں واقعاتی نہیں ہیں اس کی وجہ سے سوال اس کے کہ آپ کو متنفق کیا جا اور کوئی مقصد نہیں ہے مثلا ایک سوال یہ ہے کہ غیر احمدیت لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کیا وہ احمدیت کے مطابق مسلمان ہیں یا نہیں یہ سوال بھی بالکل اسی نوعیت کا ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے خلاف کفر کا فتوہ دینے میں مولویوں نے پہل کی سارے ہندوستان کے مسلمان علماء کفر کا فتوہ دیتے چلے گئے یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ پہنچے وہاں سے بھی فتوے لے اور بارہ سال تک حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے سبر بھی کیا اور نصیت بھی کی اور یہ فرمایا کہ حضرت عبدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتوہ ہے کہ اگر تم مسلمان کی تکفیر سے باز نہیں آو گے تو یہ تکفیر تم پر اُلٹ جائے گی اس لئے میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں اور جب وہ باز نہیں آئے پھر آپ نے اعلان کیا کہ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص مجھے کافر سمجھتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق اب میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ تمہاری تکفیر تم پر اُلٹ گئی ہے پہلی دفعہ جماعت احمدیہ کی طرف سے تکفیر کا اعلان اس وقت ہوا ہے اور اس بنیاد پر ہوا اور اس کے بعد حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا جو یہ شخص اعلان کرتا ہے کہ مرزا صاحب میرے متعلق کہ وہ کافر نہیں ہے وہ مسلمان ہے وہ کافر نہیں ہے آج بھی یہ اعلان ہے اس لئے ایک موقف ہمارا تو یہ اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں دوسرا ایک بڑا نمائیہ فرق ہے جب آپ ہمیں کافر کہتے ہیں اور سارے مسلمان کافر کہہ رہے ہیں تو آپ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافر کہہ رہے ہیں جو واقعہ کے خلاف ہے ہم کہتے ہیں ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں آپ کے دین کے عاشق آپ کے ادنا غلام قرآن کریم کتابے سنت کتابے دعویٰ ہمارا یہ ہے آپ کہتے ہیں انہیں جھوٹ بولتے ہو تم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کافر اس لئے ہمارے دعوے کے خلافہ بات کر رہے ہیں یہ انصاف نہیں ہے ہم جن معنوں میں آپ کو کافر کہتے ہیں آپ کے دعوے کے مطابق کہتے ہیں اس لئے آپ کو شکوہ کس بات کا ہے ہم کہتے ہیں امام مہدی کے کافر ہیں اب آپ بتائیے کہ ہمارے لئے اور رستہ کون سا ہے محبوب جس کو ہم نے امام مہدی مانا یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں تیسری شکل ہی کوئی نہیں ہے ہم نے سچا سمجھ کے مانا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ورنہ اتنی مصیبتیں کہ وہ اٹھاتے اس رستے میں پاکستان میں جو ہم سے ہو رہا ہے وہ کوئی قوم جھوٹی قوم تو برداشت نہیں کر سکتی ہم نے یقیناً سچا سمجھ کے مانا ہے تو جو امام مہدی کو سمجھتا ہو کہ امام مہدی آگیا اور سچا ہے اس کے منکر کو امام مہدی کا منکر نہ کہے گا تو کیا کہے گا کوئی صورت ہے اس کے سوا تیسری ہمارے لئے ایک دفعہ ہمارے محیدین سب قصوری مولانا محید فوت ہو چکے ہیں انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ آپ مجھے صاف سب بتائیں محید صاحب بڑے ویسے شریف نفس انسان تھے محبت اور تعلوم بھی رکھتے تھے آپ مجھے صاف بتائیں کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے پہلے ایک بات کا جواب دیں میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو صاف سب بتاؤں کہتے کیا میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نظریک تو امام مہدی نہیں آیا جب امام مہدی آ جائے گا تو جو شخص امام مہدی کو جھوٹا کہے گا آپ اس کو کیا کہیں گے کہتے ہیں میں تو کافر کو مجھوں تو میں نے کہا پھر مجھ سے وہ توقع کو نہیں رکھتے آپ تو اتنے مرد مومن ہیں کہ امام مہدی کے کافر کو کافر کہتے ہیں اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں جس کو امام مہدی سمجھتا ہوں اس کے کافر کو مومن کھوں دیکھو ان سے انصاف ہے اس لیے بحث یہ ہے کہ ہم آپ کے دعوے کے خلاف نہیں کہتے اگر ہم غلط ہیں تو آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک جھوٹے کا کافر کہا گیا ہے پھر تو اس سے یہ بات ہی کوئی نہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے نہ ماننے والے کو یہ بات نہیں کہی کیا قرآن اکریم تو بھرا پڑا ہے آنnad صلی اللہ علیہ وسلم کی منفق کو کافر 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 اتنا کہا گیا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں دکھا گیا ہے قرآن اکریم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ بھی زبان ہے بالکل صحیح ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو ہے وہ قرآن پاک نہیں ہو قرآن اکریم آن resignation کو فرماتا ہے قل یا ایوہ القافرون حکم دیتا ہے اے محمد کہ اے قافروں رسول اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے پھر کیا کہتے تھے اے مومنوں میں کہتا ہوں میں مثال دے رہا ہوں تو اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے قل یا ایوہ القافرون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر ان کو یہ مخاطب پر کہ اے قافروں اب رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں قافر قرآن کا انکار کرتے تھے ناؤس بللہ نزالے عجیب بات کرتے ہیں یا حضرت اس سوال کا جواب دے میں دیتا ہوں بیس میں جب بولیں گے تو ان کو بھی جواب دوں گا غیر احمدی لوگوں کے بارے میں ایک سلام کرتے ہیں نہیں اسی تکانا کہ کیا آپ مسیح محمد کیانی کے بات سے صرف قلم تیبہ کا پڑھنا ناکاتی ہو گیا ہے نہیں کیا کسی شخص کو مسلمان اپنے آخر مسلمان کہنے کے لیے یہ ایک تاتھی نہیں ہے کہ وہ قلم تیبہ سے احرار کرے جزاک مللہ آپ نے وہ ہمارے دل کی بات کہہ دی ناکاتی ہے ابھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو مسیح محمد کا احرار نہیں کرتا ان کو نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے نہیں یہ نہیں میں نے کہا دیکھیں آپ میرے موں میں بات نہ داریں بیٹھ جاؤں گا ملی سے ایک سکر اس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ اب یعنی کہ مسیح محمد کے آنے کے بعد سے صرف قلم تیبہ کا پڑھنا ساتھی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مسیح محمد کو تسلیم کیا جائے انہوں پر ایمان لائے جائے ایک منتے میں اس کے پر جواب دے سکتا ہوں بڑی واضح بات ہے قلمہ تیبہ پڑھ کے انسان مسلمان ہو جاتا ہے آپ کو مجھے اتفاق ہے اس بات پر لیکن اگر ملائکہ کا انکار کر دے تو پھر بھی مسلمان رہے گا اگر ایک نبی کا بھی انکار کر دے پھر بھی مسلمان رہے گا بتائیے دیکھیں سلوگن ازن سے مسئلہ حل نہیں ہوتے جو دینی معاملات ہیں ان کا فہم سے معاملہ حل کرنا چاہیے غور صرف معاملہ حل کرنا چاہیے کلمہ تیبہ کے بعد انسان مسلمان ہو جاتا ہے لیکن ایمان کی جتنی شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے کلمہ تیبہ پڑھنے کے باوجود اگر کوئی شخص آمن تو باللہ ہے وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی والیوم الاخر ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک کا یا ان کے اجزاء میں سے کسی ایک جزدہ بھی انکار کر دے تو سارے مسلمان علماء کا متفق حقیدہ ہے سنت سے یہی چلا آرہا ہے کہ وہ سچا صحیح مسلمان نہیں کرا سکتا اس لئے اسلام دونل اسلام کے مسائل شروع سے ہی امت میں چلے آرہے ہیں کفر دونل کفر کے مسائل شروع سے چلے آرہے ہیں جہاں تک جماعت احمدیہ کا موقف ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جو شخص تو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے سوالی نہیں پیدا ہو لیکن اگر اس سے اتر کر ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کرے تو کفر کی کوئی نہ کوئی چیزیں اس میں ثابت ہو جائے گی اس کے باوجود ہم اسے غیر مسلم نہیں کہیں گے جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار کر لے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں آج تک کبھی کسی احمدی نے اس کو غیر مسلم نہیں کہا حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں وہاں فرق ہے ایک ہے اسطلاح کافر کہنے کی ایک ہے غیر مسلم ان دونوں اسطلاحوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے مسلمان علماء بھی اگرچہ ایک دوسرے کو کافر سارے کہتے آئے ہیں آج تک کہتے ہیں مگر غیر مسلم نہیں کہتے تھے کیا وجہ ہے کیوں نہیں کہتے تھے اس لیے کہ وہ ان کو علم تھا جو پہلے علماء گزرے ہیں وہ ستھی علم رکھنے والے لوگ نہیں تھے وہ بزرگ تھے اولیاء اللہ تھے غلطیاں ان سے ہوئیں لیکن اسلام کی بنیادوں کو سمجھتے تھے قرآن کریم نے کافر کہنے اور غیر مسلم کہنے میں ایک نمائع فرق کیا ہے قرآن کریم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ اعرابی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کل لم تو امن تو ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے ایمان لانا تو در کنار لما یدکلی الیمانو فی قروب ہیں ان کے دلوں میں ایمان نے جھانکت کے بھی نہیں دیتا شرح سے ایمان ہے ہی نہیں اس کے باوجود تم ان کو کہہ دو کہ تمہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا میں آپ تم کہتے ہو اسلم نا ٹھیک ہے بشک کہتے رہو پس یہ اجیم شان ایک مذہب ہے اسلام کا جو ہر پہلو پر حاوی ہے جو شخص یہ دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں قرآن اور سنت سے ثابت ہے اس کو غیر مسلم کہنے کا کوئی حق نہیں اسلام میں رہتے ہوئے کفر کی کوئی بات کہے تو اس کو دونل اسلام کافر کہنے کا حق ہے اس کی سند قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے میں آپ کو وضاحت کر کے بتاتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب چوری کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے اور مسلمان بھی کہا اس کو ایک مسلمان جب زنہ کرتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے اسی سول کے پیش نظر مسلمان و علماء ہمیشہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیتے رہے مگر غیر مسلم نہیں گا وجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ہی نہیں دی شروع سے قرآن آپ پر نازل ہوا تھا نہ کہ ایرے غیرے پر کسی اور پر ہوا ہے قرآن کا مفہوم آپ بہتر سمجھتے تھے اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ فلان کافر ہو گیا فلان کافر ہو گیا اپنی جگہ لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر جبکہ جنگ میں ایک صحابی نے ایک دشمن کو زیر کیا جب وہ اسے ختل کرنے لگا تو دشمن نے منت کی کہ دیکھو میں مسلمان ہوتا ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں تم چھوڑ دو مجھے اور کلمہ پڑھا اس نے اس نے اس کے باوجود قدر کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے حاضر کیا بڑے فقر سے کہ اس طرح مقابلہ ہوا میں نے اسے زیر کیا اور اس نے آخر پر ڈر کے مائے کہہ دیا میں کلمہ پڑھتا ہوں میں نے کہا آپ تو نہیں میں چھوڑ سکتا تم تو ڈر گیا اور قدر کر دیا وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نراض نہیں دیکھا جتنا اس دن وہ مجھ پر نراض اور ایک روایت میں آتا ہے آپ بار بار یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن جب وہ کلمہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو تم کیا جواب دو پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل پھار کے کوئی نہ دیکھ لیا کہ وہ مو سے کہتا تھا یا دل سے کہتا تھا اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتوہ کوئی نہ دیتے ہیں ناج تک بھی دیا ہے ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں اس لیے امام مہدی کے منکر کرو پر وہی فتوہ ہے جو آپ کے علماء کا فتوہ ہے متفق اللہ فتوہ ہے امام مہدی کی ضرورت کیا ہے سوال یہ ہے اگر امام مہدی آئے گا تو آپ کو گوھر کرنا چاہیے کہ آئے گا کس کام کے لیے ایک طرف خدا اس کو مقرر کرے چودہ سو سال انتظار ہو گئے ہیں آپ کے نظر کبھی بھی نہیں آیا کل آجا فرض کریں تو دوسری طرف انکار کی اجازت دے دیں اکل کے خلاف بات ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ایک عظیم شان دینی تحریک کی خاطر خدا تعالیٰ کسی کو امام بنائے اور ماننے والوں سے کہہ دے کہ تم اس کا بشک انکار کو رہا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا اس لیے ہماری پوزیشن مجبوری کی پوزیشن ہے یا ہم جھوٹے ہیں کہ ہم ان کو امام مہدی سچا سمجھ رہے ہیں جب ہم سچا سمجھتے ہیں تو ہمارے اس پاس چاہ رہی کوئی نہیں کہ جو امام مہدی کا جس کو ہم امام مہدی کہتے ہیں جو اس کا منکر ہے ہم اسے امام مہدی کا قافل کہیں گے لیکن غیر مسلم نہیں کہیں گے آپ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں یہ سیادتی ہے یا اس کا کوئی قرآن اجاز نہیں دیتا